اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم محترم حضرات و خواتین وہ شخص مومن نہیں ہے یا وہ شخص مومن کامل نہیں ہے جو اس سیریس میں آج آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث لے کے حاضر ہوا ہوں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما صحیح حدیث ہے جس کو کتاب الحجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے پیارنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمنواحدكم تم میں سے کوئی آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ کام نہ کرے تو وہ شخص مومن کامل نہیں ہے جو یہ کام نہیں کرتا تو ہمارا اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے یہ کام ہم کریں کیا کام ہے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اس کے تابع نہ بنا دے جس کو میں لے کر آیا ہوں لیما جی تو بھی جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں جب تک وہ اپنی مرضی کو اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ بنا دے اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے یعنی ہم منمانی زندگی نہ گزاریں بلکہ رب شاہی زندگی گزاریں منمانی زندگی گزارنے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے وہ شخص مومن کامل نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو منمانی زندگی گزارتا ہے اور جو انسان رب شاہی زندگی گزارتا ہے وہی مومن ہے وہی مسلمان ہے مسلمان مسلم کس کو کہا جاتا ہے عربی میں اسلمہ کے معنی ہیں اپنے آپ کو حوالے کرنا سرنڈر کرنا اپنے آپ کو سبمیٹ کرنا اسلام کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ اللہ کے پاس اپنے آپ کو مکمل طریقے سے حوالے کرنا عربی میں کہا جاتا ہے نا قتم مسلمہ اس اوٹنی کو مسلمان اوٹنی کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی ہے نکیل بردار جس طرف لے کے جائے گا اسی طرف اس کو جانا ہے وہ مسلمان اوٹنی ہے ہم اگر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو ہماری نکیل اللہ کے ہاتھ میں کر دیں ہماری مرضی کو اللہ اس کے رسول کے تابع بنا دیں مرضی مولا ازہم اولا کہہ دیں اللہ تو جس طرف لے کے جائے گا ہم اسی طرف جائیں گے اے نبی آپ نے جو کہا ہے ہم آپ کتابیں ہیں اپنی مرضی کتابیں نہیں ہیں اگر ہم اپنے مرضی کتابیں ہو جائیں تو ظاہر سی بات ایمان میں کمی آئے گی اور اس کو شرک سے بھی تابع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے سورة الفرقان میں کیا فرمایا ہے اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو رب بنا لیا رب بنا لیا نفسانی خواہشات کو رب بنا لیا تو گویا کہ رب اللہ کو چھوڑ کے نفسانی خواہشات کو بنا لیا شرک ہیں ایمان میں کمی آ گیا کمی آ گئی ایمان میں نقص آ گیا ایمان میں کمی آ گئی ہے تو اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی مرضی کو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ بنائیں اگر کوئی انسان اپنی منمانی اعتبار سے زندگی گزارتا ہے معاملات کے فیصل اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے احکامات پر حکم اپنی مرضی کے مطابق لگاتا ہے جو چاہے اپنی مرضی سے کہتا ہے نبی کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے ایسا انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے مومن کامل ہونے کے لیے اپنے ہر چیز کو اپنی نفسانی خواہشات کو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے تابع بنائیں کیونکہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة النساء کی آیت نمبر چھپن میں فرمایا اللہ نے قسم کھا کر کہا فلا وربک فلا وربک بات کان کھول کے سن لو تمہارے پروردگار کی قسم اللہ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہیں اور اللہ نے اپنی ذات کی اگر قسم کھائی تو یہاں کھائی کہاں نبی کی اتباع میں نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے مطابق چلنے کے لیے اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی فلا وربک لا یؤمنون یہ دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتی يحقی موک فیما شجرہ بینہم جب تک یہ لوگ اپنے اختلافی مسائل میں اے نبی آپ کو حکم نہ بنائیں آپ کو جب تک حکم اور فیصل تسلیم نہ کریں آپ کو سر پنج تسلیم نہ کریں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں اور پھر نبی کا فیصلہ آ گیا اے نبی آپ کا فیصلہ آ گیا آپ کی حدیث آ گئی سر تسلیم خم کرنا ہے نبی کی حدیث آنے کے باوجود بزرگ نے یہ اسے کہا امام نے اسے کہا فلا نے یہ کہا باپ دادا سے اسے ہو رہا یہ چل رہا ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیو آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے فلا وربک لا یومنون ایمان والے ہو نہیں سکتے ہیں مومن اسی وقت ہوگا ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب اپنی مرضی کو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے مطابق کر دیں قرآن و حدیث کی بات آ جائیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا سَرِ تَسْلِيمَ خم کریں نبی کی بات آنے کے بعد کسی دل میں کسی طرح کے حرج اور تنگی محسوس نہ ہو کہ ہم نے اس کو چھوڑا ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے چھوڑو تو کیوں چھوڑو ہے نبی کی بات آ گئی تو فوراً تسلیم کر لو اور ایک آیت سن لے سورة توبہ سورة نمبر نو آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ اِنْكَنَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ اے لوگو سن لو اگر تمہارے آبا وجداد تمہارے آل و اولاد و اخوانکم تمہارے بھائی برادری خاندان و ازواجکم تمہارے جوڑیاں بیویاں شوہر و عشیرتکم تمہارے خاندان و قبیلے و اموال اقترفتموها یا تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو و تجارہ یا وہ تمہاری تجارت تخشونک سادہا جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر اور خوف ہیں و مساکن تردونہا وہ گھر تمہارے وہ گھر جن سے تم راضی ہو احبہ الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی اگر اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائیں جتنی چیزوں کا ذکر آیا شروع میں اگر یہ چیزیں تمہارے پاس زیادہ محبوب ہو جائیں تو یاد رکھو یاد رکھو انتظار میں رہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے کر آئیں یعنی اللہ کے عذاب میں دو چار ہو جاؤ گے اللہ کی بات آنے کے باوجود اللہ کے رسول کی بات آنے کے باوجود اگر ہم سر تسلیم خم نہ کریں اپنی خواہشات کو مرضی کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع نہ بنائیں مومن کامل نہیں ہو سکتے ہیں اور اللہ کا عذاب آ سکتا ہے ہم فتنے سے دو چار ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں انتو سیبا ہم فتنہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ لگ جائیں او یسیبا ہم عذاب علیم یا دردناک عذاب سے دو چار نہ کر دیا جائیں آج اگر ہم فتنے میں مبتلا ہیں آج اگر ہم وعبا میں مبتلا ہیں آج اگر ہم لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں آج اگر ہم آزمائشوں میں دو چار ہیں آج اگر ہم لوگ اللہ کے عذاب میں گھرے ہوئے ہیں تو اپنا جائزہ لیں کیا ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں اگر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود بھی اگر آزمائش آ رہی ہے تو ہم اپنے آپ کو رفع درجات کا ذریعہ بنائیں اللہ اپنے مقام کو اچھا کرے گا سواب سے نوازے گا اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں ہیں اور یہ سب عذابات سے دو چار ہیں اللہ کے بارگاہ میں توب استغفار کریں اور ایمان کے حلاوت اور چاشنی اسی وقت پاسکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کے سامنے سرے تسلیم خم نہ کریں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی مرضی کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہ بنائیں ہمارا حل کیا ہے اگر داری رکھنے کو کہا جائے تو کہتے ہیں کبھی عادت نہیں ہے وہ مرنا ہوئی ہے اگر نماز کے لئے کہا جائے تو آئندہ رمضان سے دیکھیں گے فلا جمعہ سے دیکھیں گے ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے ڈیوٹی ہونے کے بعد دیکھیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھیں گے کیا ہم نے اللہ کے پاس سے لکھا پڑی کرلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تب تک ہم کو زندہ رکھے گا کیا ہم اپنی مرضی کو اپنی عادت کو اتوار کو اور طور طریقے کو ماں باپ کے رسم و رواج کو اللہ کے رسول کے لائے ہوئی تعلیمات اور شریعت کے تابع بنا رہے ہیں یا ہم اپنی عادت کے غلام بنے بیٹھے ہیں اگر ہم ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے حضرات ہمارا جو سیریس چل رہا ہے وہ ہے کہ وہ آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جو یعنی جو یہ کام نہ کرے تو مومن کامل وہ ہو نہیں سکتا ہے جو اپنی مرضی کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنی ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے تابع نہ بنائیں آج کا یہ پیغام ہے آج کی یہ یہ حدیث ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات آپ کی شریعت جو کہ قرآن و حدیث میں ہیں پھر علماء اکرام کے اشتہادات میں ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کے خلاف نہ ہو اجماع ہے قیاس ہے یہ سب چیزیں دلیل ہیں شریعت میں لیکن جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ دلیل نہیں ہے اقوال صحابہ اسی لئے ہم چاہیے کہ ہم اگر اپنی نزا کو ختم کریں تو سورہ نسا کس آیت کو اپنے آپ کے لئے ایک لائیہ عمل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایل لدین آمنوا اتیع اللہ و اتیع الرسول اولیل امر منکم اللہ اس کے رسول کی تاعت کرو اور اولیل امر منکم پہلے اللہ کی رسول کی پھر اولیل امر کی تاعت ہے اللہ اس کے رسول کے تابع اگر ہو تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّنْ اگر تمہیں کسی بات میں نزا اور جھگڑا ہو جائیں کہ کون سا حق ہے اب اب سوچیں گے بھائی یہیسا کہہ رہا ہے وہ بھی دلیل دے رہا ہے یہ بھی دلیل دے رہا ہے کون سا حق ہے حق کے راستے میں آنا چاہتے ہیں حق کس میں ہے ہدایت کس میں ہے قرآن و حدیث میں ہے قرآن و حدیث میں ہے قرآن کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا رمضان آ رہا ہے شہر رمضان یہ قرآن رمضان قرآن کا نزول کا مہینہ ہے قرآن کیا ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ باعث رحمت ہے نسخہ شفا اور ہدایت ہے ہدایت چاہیے قرآن دیکھو حدیث دیکھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرُسُولِ اللہ اس کے رسول کے عدالت میں لوٹا ہو دیکھو کہ کون اللہ اس کے رسول سے دلیل دیتا ہے قرآن صحیح حدیث سے دلیل دیتا ہے وہ ہمارے لئے دلیلِ پروف ہے اور وہی حق ہے اور باقی چیزیں باطل ہیں ان کو چھوڑو اور قرآن و حدیث کے تابع اپنے آپ کو بنا دو اسی میں ہمارے لئے خیر ہے اسی میں ہمارے لئے نجات ہے اور اہی ایمانِ کامل کی علامت ہے لَا يَؤْمِنُ أَحْدُكُمْ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومینِ کامل نہیں ہو سکتا ہے حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُو بِي جب تک اپنی نفسانی خواہشات کو مرضی کو تابع نہ بنا دیں کس کے تابع؟ لِمَا جِئْتُو بِي نبی نے فرمایا اوہ چیز جس کو میں لے کر آیا ہوں میں جس کو لے کر آیا ہوں یعنی قرآن و حدیث شریعت اسلامیہ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو شریعت کے مطابق ہو عمال شریعت کے مطابق ہو اخلاق شریعت کے مطابق ہو وزاقتہ شریعت کے مطابق ہو سوچ بچار شریعت کے مطابق ہو نظر و استدلال و فکر شریعت کے مطابق ہو ہمارے لباس تجارت کاروبار شریعت کے مطابق ہو ہماری دعوت و تبلیغ کا طریقہ شریعت کے مطابق ہو غرص ہر چیز کو شریعت کے تابع بنانا یہی گویا کے ایمان کامل کی علامت ہیں اور اگر یہ نہ کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے تو وہ شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے لا ایومن احدکم تم میں سے وہ شخص مومن کامل نہیں ہے جو اپنی مرضی کو شریعت کے تابعے نہ بنائیں دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو اپنی مرضیوں کو شریعت کے تابعے بنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ وحمدک اشہد اللہ الہ الا اند السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ